ہیلو شیڈنٹس دیکھیں آج ہم کلاس ٹینت کے سبجیکٹ فیجکس کے چیپٹر ون کے پارٹ فائیو کے ویڈیو میں پڑھیں گے رولز فار ایمیج فارمیرسن بائی اسفیرکل میررر دیکھیں جب کوئی اسفیرکل میررر ہو تو اسے جب ایمیج فارنڈ ہوتا تو اس کے کچھ رولز ہیں کچھ نیام ہیں اب اس میں دیکھیں ہم تین نیام پڑھیں گے جو یہ بتاتا ہے کہ کسی جو ہے میرر دوارا کسی اسفیرکل میرر دوارا ایمیج کیسے فارنڈ ہوتا ہے اگر کوئی اسفیرکل میرر ہے تو اس کے ریفلیکٹنگ سرپیس کے میڈ پوائنٹ کو ہم کہتے ہیں پول جس کے بارے میں ہم نے پیچھلے ویڈیو میں بتایا تھا اور یہ جو میرر جس ایمیجری سفیر کا پارٹ ہوتا ہے اس کے سینٹر کو ہم کہتے ہیں سینٹرہ کرویچر تتھا اس جو ہے درو پول اور جو ہے سینٹرہ کرویچر کو جوائن کرنے والی جو لائن ہوتی اسے ہم کہتے ہیں پرینسپل ایکسس اور یہ جو پرینسپل ایکسس ہوتا ہے اس کے پیرلر آنے والی جیتنی لائٹ ریز ہوتی ہیں اور ریفلیکشن کے بعد جس پوائنٹ سے ہو کر کے جاتی ہے جس پوائنٹ پر میٹ کرتی ہیں اس پوائنٹ کو ہم کہتے ہیں پرینسپل فوکس دیکھیں اس میں جو ہے ہم کوئی جو ہے فرسٹ رول پڑھیں گے کوئی میرر لیے ہم یہاں پر یہ کنکیو میرر اور یہ کنویکس میرر فرسٹ رول میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی لائٹ ریز جو پرینسپل ایکسس کے پیرلر آتی ہے کوئی لائٹ ریز جو پرینسپل ایکسس کے پیرلر آئے گی اور ریفلیکشن کے بعد میرر سے ریفلیکشن کے بعد ہمیشہ جو ہے اس فوکس سے ہو کر کے جاتی ہے جو light rays اس پرنسپل ایکسز کے پہلر آتی ہے اور reflection کے بعد پرنسپل فوکس یا من فوکس سے ہو کر کے جاتی ہے یا اگر کوئی light rays اس پرنسپل ایکسز کے پہلر آتی ہے تو اس فوکس سے ہو کر جاتی ہوئی پرتیت ہوتی ہے یہ آپ کا فرسٹ رول ہے سیکنڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو لائٹ ریج اس فوکس سے ہو کر آتی ہے جو لائٹ ریج اس فوکس سے ہو کر آتی ہے یا فوکس سے ہو کر آتی ہوئی پرتیت ہوتی ہے وہ ہمیشہ اس میرر سے ریفلیکشن کے بعد پرنسپل ایکسس کے پیلر ہو جاتی ہے کوئی لائٹ ریج اگر میں فوکس سے ہو کر آ رہی ہے یا ہو کر آتی ہوئی پرتیت ہوتی ہے تو ریفلیکشن کے بعد ہمیشہ پرنسپل ایکسس کے پیلر ہو جاتی ہے اب دیکھیں تھرڑ رول کیا ہے یہاں پہ تھرڑ رول ہم دیکھیں گے تو اگر کوئی لائٹ ریز سینٹر آف کرویچر سے ہو کر کے آتی ہے یا سینٹر آف کرویچر سے ہو کر آتی ہوئی پرتیت ہوتی ہے تو اس میرر سے ریفلیکشن کے بعد ہمیشہ اسی جو ہے مارگ سے ریٹرن چلی جاتی ہے جو لائٹ ریز سینٹر آف کرویچر سے ہو کر آتی ہے یا سینٹر آف کرویچر سے ہو کر آتی ہوئی پرتیت ہوتی ہے اور ریفلیکشن کے بعد اسی جو ہے مارک سے ہمیں سا ریٹرنسے لی جاتی ہے دیکھیں اب ہم نیکس ٹاپک پڑھیں گے ایمیج فارمڈ بائی کنکیو میررر ایمیج فارمڈ بائی کنکیو میررر اب دیکھیں اس کی سکس پو جیسن سا جس میں ہم جو ہے پہلی پو جیسن پڑھیں گے جب ایمیج کیا ہو انفینیٹی پر جو سیشیویٹیڈ ہو تو اس کا ایمیج کہاں اور کیسے فارمڈ ہوگا اس کے بارے میں پڑھیں گے دیکھیں ہم نے کوئی کنکیو میرر لیا ہے جس کا جو ہے پول پی فوکس ایف اور سینٹر آف کرویچر سی ہے ہم نے آبجیکٹ کو کہیں جو ہے دور انفینیٹی پر رکھا ہوا ہے تو دیکھیں یہاں سے کوئی آبجیکٹ انفینیٹی پر اے بھی ہے اب یہاں اس کے پوائنٹ اے سے سیری اے سے چلنے والی جو ہے لائٹ ریز پرنسپل ایکسس کے پہلر آتی ہے اور اس کنکیو میرر سے ریفلیکٹ ہو کر کے یہ فوکس سے ہو کر کے جاتی ہے اب یہاں دیکھیں کوئی دوسری لائٹ ریز جو اسی جو ہے پرنسپل ایکسس کے پہلر آئی اور اے بھی اس جو ہے میرر سے ریفلیکٹ ہو کر کے فوکس سے ہو کر کے جاتی ہے اب دیکھیں دونوں لائٹ ریز ایک دوسرے کو اس فوکس پر انٹرسیکٹ کرتی ہیں تو یہ ہی فوکس پر اس کا جو ہے ایمیج فارمڈ ہو جاتا ہے یہ ایمیج رییل چونکہ یہ جو ہے رییل میں انٹرسیکٹ کر رہی ہے اس لئے ایمیج ریل انورٹیڈ اینڈ پوائنٹیڈ ایمیج بنے گا اب دیکھیں نیچ پوائنٹ ہم پڑھیں گے یہ لیٹل بیانڈ سینٹر آف کرویچر آب دا میرر اگر کوئی ایمیج اس سینٹر آف کرویچر سے کچھ پیچھے رکھی ہوئی اسی پرنسپل ایکسس پر تب اس کا ایمیج کیسے فارمڈ ہوگا دیکھیں یہاں پر ہم نے ایک اوبجیکٹ اے بھی لیا ہے اور یہ اوبجیکٹ سینٹر آف کرویچر سے پیچھے رکھی ہوئی اس پرنسپل ایکسس پر اب یہاں سے اس کے پوائنٹ بی سے کوئی لائٹ ریز پرنسپل ایکسس کے پیرلر جو جلتی ہے اور اس کنکیو میرر سے ریفلیٹ ہو کر کے یا اس کے فوکس سے ہو کر کے اجڑتی ہے اب یہاں سے دیکھیں دوسری لائٹ ریز ہم نے پاس کیا ہے یہ اس پرنسپل فوکس سے ہو کر کے آتی ہے اور فوکس سے ہو کر آنے کے بعد جب اس پر پڑتی ہے اس کنکیو میرر پر تو اس سے ریفلیٹ ہو کر کے یہ پرنسپل ایکسس کے پیرلر ہو جاتی ہے یہ دونوں لائٹ ریز ایک دوسرے کو سی اور ایف کے بیچ میں انٹرسیکٹ کرتی ہیں اور اس کا انٹرسیکشن پوائنٹ ہم بی ڈیس سے نوٹ کی ہیں یہی پر سی اور ایف کے بیچ میں اس کا ریل انٹرسیکشن پوائنٹ اور اس مالر دین اوپجیکٹ ایک ایمیج ای ڈیس بی ڈیس فارمڈ ہوتا ہے دیکھیں اب اس میں ہم تھرڈ کنڈیسن پڑیں گے کہ جب اوپجیکٹ اس جو ہے سینٹر آف کرویچر پر رکھی ہو جب اوپجیکٹ سینٹر آف کرویچر پر رکھتے ہیں تو اس کا ایمیج کیسے فارمڈ ہوتا ہے دیکھیں سینٹر آف کرویچر پر جو رکھی ہوئی ایمیج کوئی جو اوپجیکٹ او او ڈیس ہے اس اوپجیکٹ او او ڈیس کے او والے سیرے سے چلنے والی جو ہے پرنسپل ایکسس کے پیرلر لائٹ ریج جب اس کنکیو میرر سے ریفلیکٹ ہوتی ہے تو یہ اس کے فوکس سے ہو کر گجرتی ہے تتھا اسی پوائنٹ سے جو دوسری لائٹ ریج اس فوکس سے ہو کر جاتی ہے وہ اس میرر سے ریفلیکشن کے بعد پرنسپل ایکسس کے پیرلر ہو جاتی ہے یہ دونوں لائٹ ریج ایک دوسرے کو اس سینٹر آف کرویچر کے ہی نیچے اسی پوائنٹ پر کوئی بندو آئی ڈیس لیا کہ اس پر کاٹتے ہیں یہاں پر اس کا ایمیج آئی آئی ڈیس فرمڈ ہوتا ہے یہ ایمیج اسی اوپجیکٹ کے ایکوال ہوتا ہے سائز میں اسی اوپجیکٹ کے ایکوال ہوگا تو یہ ایمیج رییل انورٹڈ ایکوال ان سائز آف اوپجیکٹ بنتا ہے تو سٹوڈینٹ اب یہاں پر دیکھیں تین کرنی سامنے پڑھ لیا اس کے آگے ہم نیکٹ لیکچر میں پڑھیں گے تھانک یو